سندر ون کے جنگلوں میں ایک گفہ تھی گفہ میں ایک سیار رہتا تھا سیار بہت ہی بدھیمان تھا ایک دن سیار اپنے بھوجن کی تلاس میں گیا ہوا تھا دھیرے دھیرے بھا گفہ سے بہت دور نکل گیا اسی جنگل میں ایک سیر رہتا تھا اسے آج سکار نہیں ملی تھی سکار کی تلاس میں بھٹکتے بھٹکتے وہ سیار کی گفہ تک آ پہنچا گفہ کو دیکھ کر اس نے سوچا یہاں گفہ کسی نہ کسی جانور کی ہوگی چلو گفہ میں بیٹھ کر جانور کا انتجار کرتے ہیں جب جانور واپس آئے گا تب اس کا سکار کر لیں گے اور بھونٹ پٹائیں گے سام کو جب سیار واپس آیا تو اس نے اپنی گفہ میں سیر کے پنجوں کے نسان دیکھے نسان کیول گفہ کے اندر جانے کے تھے واپس آنے کے نہیں تھے سیار جان گیا کہ سیر ابھی بھی گفہ میں ہی ہے سیار گفہ کے پاس گیا ارے او میری گفہ میرے واپس آنے پر تُو نے آج مجھے کیوں نہیں بلائیا آج تو تُو نے آواز تک نہیں دی گفہ کے اندر بیٹھے سیر نے سوچا ساید یہاں گفہ آواز دے کر بلاتی ہوگی پرن تُو آج میرے بھائی کے قرآن آواز نہیں دے رہی کیوں نہ میں آواز دے کر بلالوں اور سیار کا سکار کر لوں یا سوچ کر سیر بولا آئیے مہاراج آپ کی گفہ آپ کا انتجار کر رہی ہے اب سیار کو یقین ہو گیا کہ سیر ابھی بھی میری گفہ کے اندر ہی ہے اور سیار وہاں سے چپ چاپ بھاگ گیا تو دیکھا سیار نے کس طرح سے اپنی سوچ بھوچ سے جان بچائی اسٹوری پسند آئی ہو تو اسٹوری کو لائک کریں اور اسی طرح کی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب اواز کریں ہمارے چینل کو سسکرائب اواز کریں